قرآنی واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس میں یہودیوں کے بندر بن جانے کا ذکر ہے وجودہ ملک اردن میں ایک شہر اقبا اس کے ساتھ ریٹسی کے کنارے میں ایک شہر ایلہ ہے وہاں بنی اسرائیل آباد تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو قرآن پاک سورہ بکرہ آیت نمبر 65 میں اصحاب سبت یعنی ہفتے کے دن والے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا بس اس دن کو عبادت کے لئے خاص کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی اسمائش کا ارادہ کیا وہ کیسے کہ ہفتے والے دن سمندر میں مچھلیاں زیادہ ظاہر ہونے لگی اور باقی دنوں میں غائب ہو جاتی اب ان لوگوں نے اپنے خیال میں ہفتے والے دن کی حرمت کو باقی رکھتے ہوئے ایک ہیلہ کیا وہ یہ کہ جمعے کو دریا کے کنارے بہت سارے گڑے کھو دیتے ہفتے کی صوبہ کو دریا سے ان گڑوں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانے کے ساتھ مچھلیاں گڑوں میں آکے قید ہو جاتی اتوار کو مچھلیاں نکالتے اور کہتے کہ ہم مچھلیوں کو پانے سے ہفتے کے روز نہیں بلکہ اتوار کو نکالتے ہیں چالیس یا ستر سال ان کا یہ عمل رہا ان کے اس عمل کی وجہ سے بستی میں رہنے والے افراد تین گڑوں میں تقسیم ہو گئے ایک تہائی وہ لوگ تھے جو ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے باز رہے اور شکار کرنے والوں کو منع بھی کرتے تھے ایک تہائی ایسے افراد تھے جو خموش رہتے دوسروں کو منع نہ کرتے اور منع کرنے والوں سے کہتے کہ ایسی قوم کو چون صحت کرتے ہو جنہیں اللہ پاک حلاق کرنے والا ہے انہیں سخت عذاب دینے والا ہے اور ایک تہائی وہ خطاقہ لوگ تھے جو نافرمان لوگ تھے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی اور ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا حضرت دعود علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو حضرت دعود علیہ نبینا علیہ السلام نے انہیں اس کام سے منع کیا اور فرمایا کہ ہفتے کے دن جو تم مچھلی کو قید کرتے ہو یہ تو شکار ہے اس سے باز آؤ ورنہ عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے جب مچھلی کا شکار کرنے والے لوگ اس نافرمانی سے غنہ سے باز نہ آئے تو منع کرنے والے لوگوں نے ان سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ میل جول نہیں رکھیں گے انہوں نے گاؤں تقسیم کر کے بیچ میں دیوار بنا دی منع کرنے والوں کا ایک دروازہ الگ تھا جس سے آتے جاتے اور خطاکاروں کا دروازہ الگ ہو گیا جب وہ لوگ اپنی کام سے باز نہ آئے تو حضرت دعود علیہ نبینا علیہ السلام نے ان خطاکاروں پر لعنت کی اس لعنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اصاب میں گرفتار کیا ایک روز چوہ ہفتے کے روز شکار کرنے والوں سے منع کرتے تھے انہوں نے دیکھا کہ خطاکاروں میں سے کوئی اپنے علاقے سے باہر نہیں آیا انہوں نے سوچا کہ شاید یہ شراب کے نشے میں مدہوش ہوں گے جب انہیں دیکھنے کے لیے دیوار پر چڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بندروں کی صورت میں مس ہو چکے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ آراف آیت نمبر ایک سو چھاسٹ اور پھر جب انہوں نے ممانت کے حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا کہ دتکارے ہوئے بندر بن جاؤ سورہ آراف کی آیت نمبر ایک سو پینسٹ میں اس عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکی کے دعوت دینے والوں کو بچا لیا اور مجرموں کو ہلاک کرنے کا بیان کیا ایک کول کے مطاوق وہ یہودی جو بندر بنے تھی ان کی تعداد ستر ہزار تھی اور بچ جانے والوں کی تعداد بارہ ہزار یہ بندر بن جانے والوں کی اقل و حواستو باقی رہی مگر بولنے کی قوت سلب کر لی گئی ان کے بدنوں سے بدبو نکل دی تھی اپنے حال پر روتے روتے یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے اور ان کی نسل باقی نہ رہی ایک شخص نے بارغاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بندر اور خنزیر وہی لوگ ہیں تو آخی نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک وطالہ نے کسی قوم کو ہلاک کر کے یا کسی قوم کو عذاب دے کر اس کی نسل نہیں چلائی اور بندر اور خنزیر ان سے پہلے بھی ہوتے تھے اب ہمارے لئے کیا ہے ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے ان لوگوں نے اللہ تبارک وطالہ کی نافرمانے کی شریع احکام کو باطل کیا حرام چیزوں کو حلال کرنے کے لئے غیر شریع ہیلے کا سارا لیا تو آج کل بھی تو کچھ بے وقف پائی جاتے ہیں جو سود کو نفع کا نام دیتے ہیں جو بے پردگی کو ازادی کا نام دیتے ہیں جو مصیفی کو روح کی گزہ کہتے ہیں شراب کا کوئی اور نام رکھ لیتے ہیں اس کو حلال کہتے ہیں اس کو فروغ دیتے ہیں یہ سب حرام ہیلے ہیں تو برحال جب بھی شریع ہیلہ کرنا ہو تو مفتیانے اکرام سے رہنمائی لے کر کرنا چاہیے از خود نہیں کرنا چاہیے اللہ تبارک وطالہ ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچائے اور ہمیں اپنا فرمانبردار بندہ بنائے آمین